ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل کوکنگ وید نیش آلم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شامی کباب کی ریسپی بہتی ذائقے دار اور ریشے دار بنیں گے جسے بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں میری اس ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میری کامیابی کچابی آپ کے پاس ہے اور اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو کیا ہی باتیں تو چلے پھر ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے تھوڑے بڑے پیسز نیاں ہیں تاکہ ریشے دار کباب بنیں گے تمام گوشت ہم اس پتیلی میں ڈالیں گے اس میں ایک ادت تیز پات اور ایک ادت بڑی لائچی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک ادت اس مول سائز کی پیاز اس طرح سے کٹ کے ایٹ کریں گے ون ٹیبلی سپون بھر کے ادھر کلیسن کا پیسٹ جائے گا ون ٹی سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کر لیجئے ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے سات سے آٹھ میں نے گول لال میں چیٹ کی ہیں تین کپ پانی شامل کر کے اُبال آنے کا ویٹ کریں دیکھیں اس میں اُبال آ گیا ہے اسے مکس کریں اور کور کر دیں گے 35 سے 40 منٹ کے لیے تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے اور اگر آپ پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں تو یہاں 40 منٹ بعد ہم گوشت کو دیکھ لیتے ہیں اس میں سے یہ بڑی لائچی اور تیز پاتھ ریموف کر دیں گے کیونکہ ان کا فلیور اس میں آ گیا ہے جو اس میں پانی موجود ہے اسی میں چنی کی دال ڈالیں گے 500 گرام چنی کی دال کو میں نے واش کر کے سوک ہونے رکھ دیا تھا 3 سے 4 گھنٹے یہ اچھی طرح پھول گئی ہے جلد ہی گل جائے گی تمام سوک کی ہوئی دال ہم اس میں ڈالیں گے اگر پانی کی ضرورت ہو تو ڈال لیجئے ڈال اس میں ڈپ ہونی چاہیے اسے کور کر دیں گے 15 منٹ کے لیے تاکہ ڈال گل جائے اور اگر آپ یہی پروسس پریشر ککر میں کریں گے تو ڈال کو گلنے میں صرف 8 سے 10 منٹ لگیں گے ڈال کو رکھے ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں اب اسے چیک کر لیتے ہیں دونوں چیزیں ہی گل چکی ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب یا تو آپ اسے سلپے پیس لیں میں اس سے کروں گی چولے کی آنچ میڈیم لو کر کے اس طرح سے پیسیں گے تو یہ ڈرائے بھی ہوتا جائے گا اور گرم ہونے کی وجہ سے یہ جلدی پیسے گا یہ جو بیف ہے اچھا گلا ہوا ہے تو اس کی بوٹیوں کو ہم اس طرح پریس کریں گے تو ان کے ریشے کھل جائیں گے اور ڈال تو ویسے ہی اچھی گلی ہوئی ہے تو یہ اسی سے بہ آسانی ہو جائے گا کچھ لوگ چوپر سے بھی کرتے ہیں اس سے اتنا مزہ نہیں آتا اس کے ریشے جو ہیں کٹ کے بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیس کروں گی کہ تھوڑی سی محنت کر لیں سلپے کر لیں یا اس طرح سے کر لیں تاکہ ان کا اصل ذائقہ بھر قرار رہے اور اگر آپ کو یہ شامی کا مکسر پتلا لگے تو تھوڑی دیر پنکھے میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں یہ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اسی سے اچھا پیس گیا ہے اسے ہم کسی باؤل میں نکال لیں گے اور پھر باقی کی چیزیں مکس کریں گے یہ ایک ادھا دنڈا ہے اسے شامل کر لیتے ہیں اچھی بینڈنگ ہو جائے گی اور یہ دو سے تین ہری میر سے باریک کٹ کی ہیں اور تقریباً پھوڑ سے فائف ٹیبلی سپون باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ٹو ٹیبلی سپون پودینہ ہے ان دونوں چیزوں کو واش کر کے اور باریک کٹ کے اس میں اٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں اس میں مکس کریں گے اور پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ شامی کباب کا مکسر پانی لگا کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا کے فریز کر دیئے تھے اب آپ اسے کسی زپ لوگ بیگ میں سیف کر لیں اور آرام سے پورا رمضان یوز کریں ٹینشن فری ہوگے اور دیکھا اپنے کتنی آسانی سے ہم نے دھیر سارے کباب بنا کے ریڈی کر لیا چلیں اب میں اسے فرائی کر کے دکھاتی ہوں پین میں ایک وارٹر کپ کوکنگ وائل ڈال کے گرم کر لیں جب وائل گرم ہو جائے تو فریز کیے ہوئے کباب ہم اس میں رکھیں گے اور فرائی کر لیں گے جب یہ ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے اس کے اوپر جب اس طرح کا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو احتیاط سے ہم نکال لیں گے آپ لوگ بھی اس طرح سے شامی کباب بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں بلکل ریشے دار اور بہت زائکے دار یہ کباب بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ